دو بھائی تھے دو بھائی تھے دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تعلقات ختم ہو گئے آنا جانا رشتہ داری عزیز داری ترک ہو گئی اب ایک اٹھا اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے ایک بھائی اٹھا اپنے لڑکے کی شادی کرنے کے لیے اب اس نے سوچا سب آئیں گے پورا خاندان آئے گا پوری برادری آئے گی انڈیا والے رشتہ دار بھی آئیں گے اور یہ بھائی صاحب لڑے بیٹھے میں ہم تو شادی میں بزی ہوں گے جو آئے گا وہ ان کی آ جائے گا ضرور جو ہم سے رشتہ ہے وہ ہی ان سے رشتہ ہے جو ہما بھائی ہے وہ ان کا ہی بھائی ہے جو ہما بطی جائے وہ ان کا ہی بطی جائے جو ہما جچا ہے وہ ان کا بھی جچا ہے جو ہمائی بہین ہے ان کی بہین ہے جو ہمائی بہوجہ وہ ان کی بہوجہ تو جو آئے گا یہ تو ممکن نہیں ان کی آنا جائے ہم تو شادی میں بیزی ہوں گے کھلائیں گے بھی ہمیں پھلائیں گے بھی ہمیں رکھیں گے بھی ہمیں اب وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے وہ اپنی سب کہیں گے ہم کہنا پائیں گے سارا خاندان انہی کی بہوا کر کے جائے گا ہم کو سب گالیاں دیں گے کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے جلکہ شادی بھی کرو خاندان بڑھ سے مخالفت بھی مول لو سوچتا رہا ہے یا اللہ کیا کروں کیا کروں پھر آخر میں اس نے سوچا کہ ہمیں اس سے بہتر یہ ہے کہ روز کی ہائے ہائے سے بھائی صاحبی سے نہ مل کر لو ارے بھائی ہیں اچھا ہے مل کر لو اس نے دو ایک عزیزوں سے اور کہا جو اس کے قریب تھے کہ میں سوچتا ہوں چلکے بھائی صاحب کو بولا لوں ہلے ان کا میاں زندہ بات سلامت رہو واللہ یہ ہمیں دل کی آواز ہے ہم بھی یہی چاہتے تھے ہمت نہیں پڑھ رہی تھی تم سے کہنے کی ابھی چلو نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے ہم بھی چلتے ہیں ساتھ میں اور صاحب وہ دو تین عزیز ان کو لیے وے وہاں پہنچ گئے ہم ہاں بھائی صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں اور ان کا بھائی صاحب آپ کے بھتیجے کی شادی ہے اور میں آپ کو لینے آیا ہوں جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے نکاح نہیں ہوگا وہ پرانی باتوں پر خاک ڈالیے جو کچھ ہوا اب اب چلیے آپ اور سب باتیں بھولیے اور یہ ازرادیر تو بھائی صاحب نے تھوڑا حضر کیا اس کے بعد وہ پھٹ پڑے جیسے خوب بادل برستے ہیں وہ فلا موقع پر مجھے نظر انداز کیا گیا اور فلا مقام پر یہ ہوا اور فلا کی شادی میں یہ حرکت ہوئی اور فلا نے یہ کہا اے خیامت جتی بھی ہے اچھا وہ جو ساد گئے ہیں وہ تھنڈی بانی کی والٹیاں بھر بھر کے ڈالنا ہیں بھائی اس میں تو ہم کا ماں اس میں ان کا قصور نہیں وہ فلا کی شہرات تھی وہ فلا کی بیوی وہ اس کی حرکت تھی یہ بے خبر تھے بالکل اس سے ان کو تو بعد میں میں نے بتایا ہے غرض یہ کہ وہ سب خیر بھج خوب گھٹا برسی برسی اس کے بعد مطلق صاف ہوا اب اس کے بعد بھائی صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی اچھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دیکھو چلا ہوں گا میں اب دھڑا نرم پڑے ان کا میں معافی مانگتا ہوں میں ہاں جو کہوں یہ سب موقع ہوئے اچھا بزرگوں کی روحوں کا بھی حوالہ ہوتا ہے ایسے موقع پر ہاں سمجھے آپ ایسے موقع پر بزرگوں کی روحوں کا بھی ریفرنس بہت کام دیتا ہے خیر وہ سب بھی ہوا سمجھے آپ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی میں چلوں گا ارے ان کا بھائی صاحب چلوں گا کیا بھائی صاحب چلیے ہم آپ کو لینے آئے ماں سب انتدار میں خیر پہلے تو ادھران نے انکار کیا بھی جی زیادہ اسرار ہوا تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اچھا کھڑے ہو کے چلتے چلتے پھر اٹھ کے کہنے میں چلا ہوں گا ارے ان کا نہیں چلیے اب وہ لیے ہوئے ان کو چل رہے ہیں تین چار ان کو بھیرے میں لیے ہوئے چل رہے ہیں یہاں تک کہ جب بھائی کے دربازے پہنچے تو پھر روکے کہنے میں اس وقت میں لے جاؤں میں آ جاؤں گا ارے ان کا چلیے بھائی اچھا وہ سب ان کو لیے ہوئے گھر کے اندر اچھا کوئی غیر تو تھے نہیں تھے تو بھائی لہذا وہ بھاوہ جا گئیں ان نے کوئی مزاق کا جملہ کہ دیا موں میں مٹھائی کی ڈلی دے دی بھتیجیاں آ کے گلے سے لگ گئیں کیسے جابہ آپ کے بغیر اچھا نہیں لگ رہا تھا ادھر سے بھانجی دول کے آ گئی کہا رہے مامو آ گئے مامو آ گئے سمجھے آپ ادھر بہن آ گئی ان نے کہا رہے بھائی اب ہم شادی میں دل سے شریک ہوں گے یہ ہوگا تم آ گئے تو کہ لیجے وہ کوئی ظہر تو تھا نہیں ان کے لیے نہ کوئی نبی تھا ان کے لیے وہ آن کے بیٹھ گئے دو منٹ کے اندر سب مامو آ بھو اپنے کھانا لاؤ شربت لاؤ مٹھائی لاؤ چائے لاؤ ناشتہ لاؤ پسہ ختم ہو گیا بھائی صاحب راضی ہو گئے یہ منظر آپ نے دیکھا ہے دیکھئے میں نے بڑی مہنہ سے تصفیر آگے تھا انہیں پیش کی اور یہ بالکل زندگی کی اصلی تصویر پیش کیے یہ منظر آپ نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے آپ بھی کبھی اس ٹیم میں گئے ہوں جو بھائی صاحب کو منع کے لے جاتی ہے یا آپ بھی میں کوئی بھائی صاحب ٹائپ بیٹھے ہوں یہ منظر آپ نے بہرحال جو بزرگ ہیں بچوں کی بات میں نہیں کرتا لیکن جو بزرگ ہیں خاندان میں شادی ویانوں کے موقعوں کے اوپر یہ منظر کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے یہ عام منظر ہے آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ دو بھائیوں میں جھگلا تھا اور اختلاف تھا اور ایک بھائی کا جوان لڑکا مر گیا اور جس کا بیٹا مرا ہو بھائی کیاں بیٹا ہو کہ بھائی صاحب دوہی منٹ کے لیے چلے چلیے نمازی میں شریک ہو جائیے اور وہ اکڑ رہا ہوں نہیں میں تو نہیں جاؤں گا میں تو قدم نہیں رکھوں گا اور خاندان والے رضا مند کر رہے ہوں اور بھائی ہاتھ جوڑ رہا ہو اس کا بیٹا مرا ہو کہ نہیں نا آپ چلے چلیے آپ کے بغیر میت نہیں اٹھاؤں گا آپ نے کبھی دیکھا آپ اس سے کیا سمجھے آپ اس سے کیا سمجھے اس سے آپ کیا سمجھے حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے واقعے میں عزیز زبردستی بلائے جاتے ہیں غمی کی خالی اتلاع دی جاتی ہے جس کا دل چاہے آئے جس کا دل چاہے نہ آئے خوشی میں انویٹیشن جاتا ہے غمی میں انفارمیشن جاتی ہے انویٹیشن نہیں جاتا ہے شادی میں بلائوہ آتا ہے میت میں اتلاع آتی ہے حج ہے خوشی کا واقعہ نبی زیادہ بچا ہے پوری امت کو بلائوہ آیا ہے جس کا دل چاہے موسیقی 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 شادی میں ہمیشہ بلائوہ آتا ہے بغیر بلائوہ کے نہیں جاتا شادی میں غمی کا اعلان مسجد کے لڑسپیکر سے ہو جاتا ہے بلائوہ بلائوہ موسیقی جس سے تعلقات ہے جائے گا جس سے تعلقات نہیں جائے گا شادی کے ولیمہ کا اعلان کبھی مسجد کے لڑسپیکر سے نہیں ہوتا جس کے پاک کارڈ آیا ہے بلائوہ آیا ہے وہ جائے گا مسجد کے لڑسپیکر سے نہیں اعلان ہو گا کہ پھلا کیا لڑکے کا بلیمہ آئے حضرت آٹھ بجے کھانے کھانے آ جائیے گا یہ کبھی نہیں ہو تو بتمیزی مانی جائے گی ایک آدمی نہیں جائے گا اس اعلان پر تو ہم ان کے پھلاو کے بھوکے ہیں معلومہ ہمیشہ خوشی میں بلائی جاتا ہے غمی میں ابتلاع جاتی ہے محرم واجب نہیں ہو سکتا اپنی نویت کی وجہ سے اس لیے کہ یہ ہمی کا باقیہ ہے محرم واجب نہیں ہو سکتا 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 کا بچا ہے لہذا واجب کا بلاوہ بھیج کے پوری مسلم برادری کو بلایا گیا دسویں محرم کو نبی کا بیٹا شہید ہوا ہے محرم کا چاند نکل کے اطلاع دے گا جس کا دل چاہے آئے جس کا دل چاہے نہ آئے مگر ایک بات سنیے میں نے جو مثال دی بھائی صاحب کی اس مثال میں یہ ہے کہ بھائی راضی ہو گئے اور آ گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اختلافات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ گئے بھی انہوں نے معافی بھی مانگی عزیزوں نے خوش آمد بھی کی مگر وہ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ وہ نہیں آئے اور جانے والے مایوس واپس ہو کے چلے آئے اس کی بھی مثالیں ہیں ایسے بھی کیسز ہیں کہ کوشش ہوئی مگر کامیابی نہیں ہوئی خلیجیں اتنی گہری تھیں اور اختلافات اتنے زبردست تھے کہ وہ نہیں پاتے جا سکے ان دونوں بھائیوں میں تعلقات اور بھی گو جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے میل کے امکانات اور گھٹ جائیں گے مگر ہمیشہ کے لیے فنہ نہیں ہوں گے ہمیشہ کے لیے فنہ نہیں ہوں گے لیکن ایک بھائی کا بیٹا دفن ہو گیا اور دوسرا بھائی نہیں آیا تو اب معیشہ میں بھی ان دونوں بھائیوں میں ملاقات ہونا مشکل ہے عزیزان اگر حج میں نہیں گئے تو امکان بخشش کم ہو جائے گا مگر فنہ نہیں ہوگا لیکن اگر محرم میں نہیں آئے تو معیشہ میں بھی محمد کی صورت میں دیکھو گے محرم میں گ особےtہ مہرم میں ، جائے گا مہرم میں ، جائے گھٹ جائے گریب مہرم میں ڈالے مہرم میں tempteon مہرم، مہرم کی ان کے دونوں بحق ہے مہرم میں ، جائے گھٹ و kişائیں گا starting اگر ڑڑ Republic باکشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات ہر دن چند منٹ بڑھ جاتے ہیں ماظرت خواہوں مگر موضوع سمیٹھتے سمیٹھتے ٹائم تھوڑا بڑھ جاتا ہے یہ محرم حسین کے گھر کا غم ہے یہ ان بے قسوں کے گھر کا غم ہے جنہوں نے ہر ایک کی اس کے غم و علم میں مدد کی حزیزوں یہ سیدہ کے گھر کا غم ہے میں کیا عرض کروں اس سے کچھ مذہب کی لوگ فرمائش کر رہے ہیں میں فرمائش کے حساب سے ایک ایک دن مسائب پختہ رہوں گا جب بازار شہادت گرم ہوا تو پہلے دوستوں نے اپنی قربانیاں پیش کی پھر رشتہ داروں کی باری آئی تو سب سے پہلے اولاد اقیل نے اپنی قربانی پیش کی اور جب اولاد اقیل اپنی قربانیاں پیش کر چکی تو اولاد جعفر نے اپنی قربانیاں پیش کی شہزادی زینب کے لادلے جنت کو سرارے اور جب وہ بھی قربانیاں دے چکے شہزادی زینب کے لادلے جانب پیش کی